بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ لا جواب ہو جاتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ناظرین آج ہم اسی سوال کا جواب ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ پہلے مرغی آئی تھی یا پھر انڈا اور اس حوالے سے سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام اور قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے ناظرین سائنسی اعتبار سے سب سے پہلے ہمیں بائیلوجی کو سمجھنا ہوگا ناظرین مرغی کے اندر جو آوریز ہوتی ہے اسی آوریز کے مدد سے انڈا بنتا ہے اور انڈا بننے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے آوریز سیونٹین نامی پروٹین جو صرف مرغی میں ہی پائی جاتی ہے دنیا کے کسی حصے میں یہ پروٹین نہیں پائی جاتی ہے اگر یہ پروٹین نہ ہو تو انڈے کا چھلکا نہیں بن سکتا یعنی انڈا اس کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتا ہے جب انڈا نہیں بن سکتا تو چوزہ بھی نہیں نکل سکتا یعنی یہ بات صاف ہو گئی کہ مرغی کے بنا انڈا نہیں بن سکتا کیونکہ انڈے کے لیے جو پروٹین چاہیے وہ صرف اور صرف مرغی میں ہی پائی جاتی ہے اور ناظرین اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو سورہ زائرات آیت نمبر 49 ایک اور جگہ پرانے کریم ارشاد فرماتا ہے پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے میں بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں سورہ یاسین آیت نمبر 36 یعنی اللہ تعالی نے جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا فرمائی ہیں چاہے وہ چرند پرند جنات انسان حیوان سب کو جوڑے میں پیدا کیا جن سے آگے ان کی نسلیں چلیں یعنی اگر انسانوں کی نسلیں چلیں تو حضرت عادم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمائے جن سے تمام نسل انسانی چلی آ رہی ہے اور بقیہ تمام حیوانات یعنی ہر طرح کے جانور چرند پرند وغیرہ سب کو جوڑے میں ہی بنایا گیا جن سے ان کی نسلیں آگے بڑھیں ناظرین مجھے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دیر کس بات کی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ انشاءاللہ اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ انشاءاللہ اور اچھوارو تاکہ انشاءاللہ اور اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں